السلام علیکم تو کیسے آپ سب آج ہم بنائیں گے مزے دار سے زبردستی منگو ساگو ڈیزرٹ بنائیں گے جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزے گا بنے گا تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے کوئی بھی سٹیپ مسنے ہی کرنا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں چاہیے آم 400 گرام یعنی کہ 400 گرام ہمیں چاہیے آم وہ میں نے چھوٹ چھوٹے پیسز میں رفلی سے کار دیئے تھے کیونکہ ہم نے اسے گر گرائنڈ کر لیں گے اور اگر آپ کو لگے یہ گرائنڈ نہیں ہو رہے تو آپ تھوڑا سا دودھ اس میں آٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھا سا ہم پیسٹ بنا لیں گے اور اس کو بھی ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے ہم آتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں ہمیں چاہیے سابو دانا یا سابو دانا ہاف کپ چاہیے اسے میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں اس میں ایک برطن میں آٹ کر دوں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ دودھ ایک لٹر میں یوز کر ر گے ہم اسے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے اچھا سا بوائل آنے دیں گے اور فلیم جو ہے وہ میں نے ہائی پہ کی ہے تاکہ اس میں اچھا سا بوائل آ جائے اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردستہ اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست ہو گیا اب ہم اسے اچھا سا مکس کر لیں گے اور فلیم جو ہے اب میں نے میٹیم پہ کر دیا ہے اب ہم اس کو ہائی فلیم پہ کوک نہیں کریں گے اس کے بعد میں اس میں کچھ چیزیں اٹ کروں گی جیسے کہ یہ پر میں چاپ کیے ہوئے بادام اٹ کر دوں گی 2 ٹیبل سپون اس کے بعد میں اس میں اٹ کر دوں گی کھوپرا اس کو میں نے قدو کش کر لیا تھا وہ میں اس میں اٹ کر دوں گی یہ بھی 2 ٹیبل سپون ہے اور اس کے بعد میں اس میں اٹ کر دوں گی الائچی کرشٹ کی ہوئی 1 ٹی سپون آپ چاہیں تو آپ اس کا پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے اچھا سا مکس کر لیں گے میں الائچی جو ہمیشہ فریش یوز کرتی ہوں اس میں سے دانیں نکال کے کرش کر کے اگر آپ پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں آٹ کر دیں گے چینی چینی ہاف کپ میں نے یوز کیا آپ ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہے آپ زیادہ بھی آٹ کر سکتے ہیں اور اسے کم بھی آٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم اچھا سا مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کلر یہاں پر میں نے یلو فوڈ کلر لیا وہ ہم اس میں آٹ کر دیں گے اسے اچھا سا ہم مکس کر لیں گے آپ اس پر ضرورت ایٹ کریں جتنا آپ کو لگے اگر کم ہے تو آپ زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اچھا سا ہم اسے مکس کرتے جائیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے ایٹ کر دیں گے مینگو ایسنس ون ٹی سپون ویسے اسے ٹیسٹ تو بہت مزیک آتا ہے آپ ضرور ایٹ کیجئے گا کیونکہ اسے جو ہے نا یہ ڈیزر بہت ہی مزیکہ بنے گا ہم اسے اچھا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے ایٹ کر دیں گے مینگو مینگو پیوری ایٹ کریں گے جو ہم نے آم کو گرائنڈ کیا تھا وہ اس میں میں ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد ہم چھے سے آٹھ منٹ کے لیے کوک کریں گے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ اس میں آم ایٹ کرتے ہیں تو دودھ جو ہے وہ دہی بن جاتا ہے یعنی کہ دودھ پھٹ جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو آم ہے وہ کچھا ہوتا ہے اور کھٹا ہوتا ہے آپ اس میں جب بھی آم ایٹ کریں سب سے پہلے آم کو آپ چیک کریں کہ آم میٹھ ہے تو آپ اس میں پھر یوز کریں ورنہ دو جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ زبردستہ تک ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گی فلیم کو آف کر دوں گی فلیم کو آف کرنے کے بعد میں اسے تھوڑا سا تھنڈا کر دوں گی تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا مزے دار سا زبردستہ ہمارا مینگو ساگو ڈیزرٹ بن چکا ہے بہت ہی کمال بن ہے بہت ہی مزے دار سا بن ہے سابودانہ سابودانہ آپ کی لینگویج میں اسے کیا کہا جاتا ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اب ہم اسے گارنش کر لیں گے وادام سے اور میں نے یہاں پر کچھ مینگو کے کیوبز میں چھوٹے چھوٹے سے کار دیئے تھے اس سے میں نے اس کو گارنش کر دیا اور یہ دیکھیں مزے دار سا زبردستہ ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے سمجھ آئی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ فرینڈز ان فیملی میں شیئر کریں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ